ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے بینہ سہری کے روزہ رکھنے سے روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو بینہ سہری کے روزہ رکھنے سے بھی روزہ ہو جائے گا مگر یہ کہ سہری کر لینا چاہیے ایک تو یہ سنت مستحبہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک کے اندر اس کے اندر برکت کا حکم ہے کہ سہری کل کے کل برکت ہے اور سہری کرنے والوں پہ اللہ تعالی رحمت بھی بھیجتا ہے لہٰذا اس ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے سہری کر لینے چاہیے اور اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگوں میں اکثر دیکھائے جاتا ہے کہ وہ ان کے کھانے کا کوئی دل نہیں ہوتا صبح میں اچانک سے اٹھ کے اور طبیعت یا ایک فطری طور سے بھی آدمی اچانک اٹھ کے نہیں کھا سکتا تو اس صبح کو اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو سارے روزے بغیر سہری کے رکھتے ہیں اور ہم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں یعنی جس کی سامنے والے کی حالت خراب دیکھتے ہیں یا پھر یہ سنتے ہیں کہ یہ شخص سہری میں اچھی دنہ کھاتا پیتا ہے تو اس پہ وہ اپنا غلبہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو بینہ سہری کے روزے رکھتے ہیں ایک اپنی دھاک جمانے کے لیے تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ سنت کو چھوڑنے کے بعد روزہ رکھنا کوئی کرامت نہیں ہوتا اور عدب اور لحاظ اور سنت کی پازداری اسی میں تھی کہ سنت کو عدب کرنے کے بعد روزہ رکھیں لہٰذا جان پوچھ کے سہری کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور سنت نبھا کر جو روزہ رکھ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنیزبت اس کے کہ جو سنت ایک تو ترک کر رہا ہے اس کو وہ بہت زیادہ اپنے لیے قابل تعریف بات سمجھتا ہے کہ میں نے سہری کو چھوڑ دی اور ہم سہری کے بغیر ہی روزہ رکھتے ہیں اور ہم تو بغیرہ بینہ سہری کے ہی سارے روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا بینہ سہری کے آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ سنت کو چھوڑ دینے والا مسئلہ ہے لہٰذا اس چیز میں غور کر دینا چاہیے کہ ایک نبی کی طریقے کو چھوڑ کر اگر آپ اپنی اس میں فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو جو لوگ سہری میں روزہ رکھتے ہیں وہ درست ہے اور بل فرض کسی کی شوڑ جائے کسی مسئلے کے تحت یہ نہیں کھا سکتا نہیں کھا پا رہا لیکن وہ چیز کا اظہار نہیں کرتا لوگوں کے اندر تو روزہ اس کا بھی درست ہے مگر یہ کہ سہری میں برکت ہے اس کو سہری کو ضرور کرنا چاہیے اگرچہ ایک گھڑ پانی ہی پی سکے یا کچھ خجور ہی کھا سکے تو بھی اس کو چند لکمیں چند خجور یا پانی وغیرہ پی کر کچھ نہ کچھ ضرور سہری کے اندر کھا لینا چاہیے پتھر میں حسن آلے پرن بار بنایا